دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ دو ہزار چونیس کا الیکشن ملصفانہ اور شفاق ہوگا لیکن ایک بار خرم ہماری فاہش کو اور ہماری آرزو کو اور اس ملک میں آئی کی والا جستی اور جمہوریت کے فروف کو جس طرح کچھل دیا گیا ہے مجھے اب فکر اس بات کی ہے کہ اگر ایک الیکشن کے بعد مسلسل دوسرا الیکشن بھی متنازع ہو تو پھر پارلیمان کی اہمیت کیا ہوگی وہ پارلیمان جس کو ہم سپریمی ادارہ کہتے ہیں جس میں عوام کے براہراس تمہین لے بیٹھتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ براہراس مداخلت کر کے ایک ایک حلقے سے اپنی مرضی سے نمائندوں کو چلے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا ایسی پارلیمان کی کیا اہمیت ہوگی جسے عوام اپنے نمائندہ نہیں تصور کریں گے جو بھی وہاں بیٹھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کوئی انگلی اس کی طرف اٹھے گی کہ اس کو بھی تو ایجنسیوں نے پاس کیا ہے اس کو بھی تو اداروں نے پاس کیا ہے یہ بھی تو اداروں کا بندہ ہے ابھی بات ہوئی کہ جس کو مخالف دیکھا اس کے خلاف کرپشن کے کیس کر دی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ کے کرپشن کے رکارٹ ہوگی ہے شیم 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 وردیا عزت نہیں دیا کرتی وردیوں کے اندر کردار عزت 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 کرتی بہت اچھا کم از کم جبیت علماء اسلام اس کردار سے عبداللہ تعلقی کا علاقہ بے شک اس حوالے سے ہم اپنا تفصیلی فیصلہ مرکزی مجلس عاملہ میں دے چکے ہیں اور اس کو عوام تک پہنچا بھی دیا ہے ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں ہمارے بزرگوں نے اس آئین پہ تسخت کیے ہیں اس آئین کے بانی ہیں اس لئے اس آئین کے تحفظ کو ہم اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں لیکن آئین کی کوئی حیثیت چاہیئی ہے آئین کاغذ کے چند ورموں کے مجموعے کا نام ہے جس کے کوئی حیثیت نہیں ہوا گا جمہوریت اپنا مقدمہ رہا ہے وہ جمہوریت جو ہمارے آئین کے تحفظ وہ قرآن سلط کے تابعے ہیں اور اکثریت تو بھی یہ حاصل نہیں کہ وہ قرآن سلط کے منافی فیض نہ دے سکے ہم کیا جواب دیں گے دنیا کو حاکمیت اعلیٰ تو اللہ اور ملعالمین کی ہے لیکن یہاں تو حاکمیت اعلیٰ ہمارے پارلمین کی بھی نہیں ہے ہمارے ملازمین کی حاکمیت ہے تو پھر کس طرح ہم کس نظام کے ساتھ چلے گی ہمارے دوست ہیں ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں پاکستان مسلمین نون پاکستان پیپلس پارٹی ہم نے مل کر تحریک چلائی ہے اگرچہ جمعیت علماء کے کاربون سنگوں پہ ہوتے تھے اور ان پارٹیوں کے قائدین صرف کنٹینڈر پہ ہوتے تھے تب بھی ہمیں قبول تھے تب بھی ہمیں قبول تھے میں آج ان سے ایک مدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ بھی آپ کا یہی میڈیٹ تھا اور دوہزار چونس بھی آپ کا وہی میڈیٹ ہے کچھ سیٹے اوپر نیچے ہو سکتی ہیں لیکن اسی میڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت آتا داندھی ہوئی ہے اور آج کہتے ہیں حالی فرمٹیپ ہوا ہے میں پاکستان تحریکی انصاف نہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً تقریباً وہی میڈیٹ ہے جو دوہزار اٹھارہ کتاب کا اس وقت آپ حکومت بنا رہے تھے تو الیکشن شفاف تھے آج آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر الیکشن میں داندھی ہوئی ہے اس وقت موقف کچھ اور کس دمائے کا موقف کچھ اور اور جمعیت علماء ہیں کہ اگر داندھی اس وقت ہوئی تو اس وقت بھی کہا کے داندھی ہوئی ہے اور اگر داندھی آج ہوئی ہے تو آج بھی ڈنگ کے کے چوٹ کہتی ہے کہ داندھی ہوئی ہے اور ہمیں سلیشن کو تصریب نہیں کہا آگے چلنا ہے ہم نے یہ ملک کسی کی جاگیت نہیں ہے ہاں جب پارلیمنٹ احبیت کھو بیٹی اور مظاہر ایک بنی بنائی پارلیمنٹ جو عوام کی منتحب نظر نہ آئے اس پر تحفظات ہوں سوچنا جائز ہے نا ہمارے لئے کہ پھر ہم آئندہ کیلئے اس پارلیمنٹ کی سیاست کا حصہ بنے یا نہ بنے پھر ہم پارلیمنٹی سیاست کریں یا نہ کریں پارلیمنٹ میں جو میری قوت ہے جو میرا سٹرنٹھ ہے وہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے لیکن جب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں اور سڑکوں میں آؤں گا تو انشاءاللہ اپنے مکمل سٹرنٹھ کے ساتھ آؤں گا اس کے ساتھ مجھے کسی اور کی تائید کی ضرورت نہیں ہوئی انشاءاللہ ہمیں اللہ کا سہارا لے گی چلنا ہے اور اسی جانے میں ہمیں چلنا ہے حکومتیں بچ جائیں گی لیکن صرف کرسی کیلئے کرسی بانٹ یہ کرسی تیری یہ کرسی میری یہ کرسی تیری یہ کرسی میری کرسی بانٹ اور ایک حکومت جو ہے اس کی کوئی افادیت نہیں پیپر پارٹی کی حکومت ہو اور مسلمی شامل ہو یا مسلمی کی حکومت ہو پیپر پارٹی شامل ہو روز ایک دوسرے کو بلیک مین کرتے رہیں حکمران ہر وقت اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھیں گا یہ کہیں سنر تو نہیں کہیں آئے روز اس کے اپنے ہی حدیف اور شریف کی حکومت کی مطالبات آتے رہیں گے اور وہ پورے کرسکیں گے یا نہیں کرسکیں گے کچھ معلوم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پیچھے خفیہ دیوار کی پیچھے قوت ہوگی اسی کے ہاتھ میں اس کے باغیے ہوگی وہی ان کو چلائیں گے تو اس حوالے سے ہم پھونک پھونک کے آگے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ملکی دفاع کی صلاحیت رکھے بیرونی دشمن تو دور کی با ہم تو بیس سال سے ملک کے اندر کی دہشتگردی کی خلاف جنگ کو دیکھ رہے ہیں دہشتگردی بڑھ رہی ہے اور ان کی جنگ اس کے لئے پسندی بڑھ رہی ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور تنقید سے بارا تر تنقید پر ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم دفاعی قوت ہیں ملک کی اور دفاعی قوت پر تنقید اچھی بات نہیں ہے میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میں دفاعی قوت پر تنقید نہیں کر رہا ہوں جب میری دفاعی قوت سیاسی قوت بن گئی ہے تو پھر سیاسی قوت پر تنقید کرنا میرا حق بنتا ہے وہ دفاعی قوت رہیں گے سر کا تاج آنکھوں کے پلکیں آنکھوں کے پلکیں کبھی آنکھوں کے بوجھ نہیں ہوا کرتی لیکن اگر پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حدود سے آنکھ کے اندر گرتا ہے بلکہ باہر سے دفاع کرتی ہے باہر کا کوئی چیز مسیبت جو ہے آنکھ کے درم نہ آئے لیکن اگر پلکوں کا ایک بال آنکھ کے اندر خود چلا جائے تو پھر وہ گلہ کرتی ہے آنسوں بہا دی ہے اگر آنسوں بہا کی بھی وہ نہ نکلے تو پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے اس پکش پکش سے ہم دو چار ہوئے ہیں یا کسی پارٹی کا ہم کوئی کمپینڈ دیکھی نہیں رہے اور اگر ہمارے خلاف کوئی کمپینڈ چلا رہا ہے تو ان کی سپورٹی فورسل ان کے ساتھ ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ اور ہم ہیں جلسے میں مت جاؤ تمہارے پیچھے خود کچھ لگے ہوئے ہیں جلسے میں مت جاؤ تمہارے پیچھے خود کچھ لگے ہوئے ہیں جلسے میں مت جاؤ تمہارے پیچھے خود کچھ لگے ہوئے ہیں تاکہ ہم عوام سے رابطہ نہ کر سکیں اور آپ جانتے ہیں کہ الیفشن سے پہلے میں چیختہ رہا ہوں کہ ہم الیفشن کی مهم نہیں چلا سکتے ہیں ہم اپنے حلقے کے عوام سے ملنے کے قابل نہیں ہیں وہاں کے سلطہ حال تو پھر یہ دن سے دورنا بڑے نا لیکن یہ دن دیکھ کر کیا ہم ہتھیانٹ آتے ہیں اور پارلیمنٹ اتنی بڑی مجبوری ہماری بن جائے کہ اس کی ممبرشف کے لیے ہم بھوٹ چاٹ کے رہیں للکار ہے للکار ہے قید جمعیت کیری پصیرت کو شاہد ہے میرے کالوں کو ڈکسان دو پہنچو